کہتے ہیں کہ مسافروں سے بھری ایک بس اپنی منزل کی طرف رمہ دوا تھی کہ سفر کے دوران بس میں خرابی پیدا ہو گئی اور بس بیچ سڑک پر رکھ گئی ڈرائیور نے ہاتھ پاؤں مارے نیچے اتر کر اس کے انجن کو بھی دیکھا گاڑی کا انجن اوور ہیٹ ہو چکا تھا انجن کو پرفارم کرنے کے لیے جو ایندھن اور توانائی درکار تھی نا وہ اس کو برابر نہیں مل رہی تھی ڈرائیور نے تھوڑی دیر کوشش کے بعد فیصلہ کیا کہ گاڑی کو دھکا لگا کر سٹارٹ کیا جانا چاہیے ڈرائیور نے گاڑی میں اپتائی بیٹھی بیچین سواریوں سے کہا کہ وہ نیچے اتر کر اس گاڑی کو دھکا لگائیں تاکہ اس کو سٹارٹ کیا جا سکے اب دیکھتے ہی دیکھتے مسافر نیچے اتر گئے اور دھکا لگانے کی کوشش کرنے لگے ڈرائیور نے جائزہ لیا تو وہ مطمئن ہو گیا کہ سارے مسافر نیچے اتر چکے ہیں اب دھکا لگے گا اور بس آگے چل پڑے گی لیکن کافی دیر انتظار کے بعد ڈرائیور نے محسوس کیا کہ دھکے کے باوجود بس اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی بس کچھ دور ایک آدمی کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا ڈرائیور نے پریشان ہو کر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عجیب بات ہے سب مسافر دھکا لگا رہے ہیں لیکن بس اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی وہ شخص ہسا اور اس نے ڈرائیور کو اپنے پاس بلایا ڈرائیور نیچے اتر کر اس کے پاس گیا تو وہ یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ بس کے آدھے مسافر بس کو پیچھے سے دھکا لگا کر آگے چلانے کی کوشش کر رہے تھے تو آدھے مسافر آگے سے دھکا لگا کر اس بس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں طرف سے مسافر اپنی پوری ایمانداری سے دھکا لگا رہے تھے لیکن اس دھکے کے باوجود بس ایک ہی پوائنٹ پر کھڑی تھی گاڑی کا ڈرائیور اور مسافر اپنی اپنی جگہ ہلکان ہو رہے تھے تو جناب کچھ ایسا ہی حال پاکستان نامی اس گاڑی کا بھی ہے جس میں پچیس کروڑ سوار اپنی منزل پر جانے کے خواہش مند ہیں لیکن آدھے لوگ ایک طرف سے دھکا لگا کر اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں شرائط کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسوں کا بوچ اس بس کے آگے رکھ کر اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہے حکومت اگر مشکل فیصلوں سے اس بس کو آگے کی طرف دھکا لگانے کی کوشش کرتی ہے تو اپوزیشن بس کے آگے ہو کر اعتجاج کرتی ہے اور اس کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیتی ہے اس بس کی آمدنی پیچھے سے دھکا لگاتی ہے تو آمدنی سے زیادہ بھاری حکومتی اخراجات آگے سے دھکا لگا دیتے ہیں کوئی بس کو چلانے کے لیے پیچھے سے مفامت کا دھکا لگانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی آگے سے مضاحمت کا دھکا لگانا شروع کر دیتا ہے عدلیہ انصاف کا دھکا لگا کر بس چلانے کی کوشش کرتی ہے تو آگے سے دباؤ اور مداخلت کا دھکا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس گاڑی کو دھکا لگانے والوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان لوگوں کے مفادات میں تو شاید جو ان کے مفادات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں لیکن نتیجے میں پچیس کروڑ مسافروں کی پاکستان نامی گاڑی ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے تو اب اس گاڑی کو ترقی کی شہرہ پر کیسے چلایا جا سکتا ہے